ایک خاص بات ہم کرنا چاہتے ہیں تو بات یہ تھی کہ یہاں پہ بزنس کرنا ہے کہ یہاں پہ ڈیلیوری کے جو یہ کمپنیز ہیں وہ بالکل بھی ساکب کا وہ اپنے پاپا کو گفت کر سکتے ہیں اسلام علیکم لیڈیز این جنتلمن ویلکم بیک تو اندھر اپیسوڈ میرے نم امر ہے ایم کانٹینٹ کرییٹر فرم کشمیر ایم کانٹینٹ کرییٹر فرم کنیزی اسے سنکرینٹ کریٹر فرم کنیز کی سکتے ہیں مجھے بہت جلی تیننگ ہو جاتی ہے عجیب طرح گندی والی تیننگ سکتے ہیں ایک رکھا ہوتا ہے یہ ٹی شٹ بزننی پڑے گئے ملنی اٹھا لیے رومال سو آل رائٹ ہم جا رہے ہیں میرے فرنڈ سے ملنے پھل کے اس پار جانا ہے سرینگر میں پھل کے اس پار جانا ہے لوگوں کو اتنی جلدی پڑی رہتی ہے ویٹ میں ہی کرنا مطلب کسی کو بھی دلی کی طرح وہ یمنا پار ہمیں جانا ہے سرینگر کے دوسرے سائیڈ میں راولپورا سائیڈ میں لے کے چلتا ہوں میں آپ کو اور فرنڈ سے بھی آپ کو ملواتا ہوں سو سٹے ٹیونڈ یہ ہمارے حجد بھائی ہیں حجد بھائی ادھر شکل دکھاؤ یہ ہمارے حجد بھائی ہیں ان کا کچھ کام ہے اور میرا اپنا بھی کچھ کام ہے اور لوب کافی زیادہ ہے کل کی فرسٹریشن سی ہے کیونکہ ایک تو کل کام ہوا نہیں جس کے لیے ہم نکلے تھے وہ کام ہوا نہیں اور اس کے بعد پوری دن تھکاوٹ ہوئی اور اب دیکھتے ہیں آج کا ہوتا ہے آج ہو گیا تو ہو گیا تو مزا آئی ہو اور ہاں اس کو کیمیکل واش کرانا تھا توڑا سا تو ابھی ہم نکل رہے ہیں ہمیں جانا ہے راوات پورا سائیڈ تھوڑا کام ہے اور یہ دیکھو یہ جو کتر والے ہیں ہمارے یہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں جو بھی سامگری ہوتی ہے اور ہمارے سامنے دو دو آٹو ہیں اور یہ ہلنے کا نام نہیں دے سوچی تیمیر ٹیمپرامنٹو کنا پھرا یہ آوشی کسید ہے بھی باکتا ہے ساتھوں لے چنجی وارا اٹھوں لے چنجی یہ تو ہی چھوڑا ہے آدو ہس باس یہ تو ہی چھوڑا ہے آدو ہس باس چھوڑا ہے آدو ہس تھی نیولا ہے یہ کیا کاظر شکا رہی ہے کھوڑا ہے یہ کیا ہے بالٹ کتھو ہے کس کے بیش میں کس کے بیش میں کسے بندہ ہے یہ اسے ساں کسید ہے اسے دیکھوڑا سپای دیشن میں آدم ہجد بھائی ہمارے لئے شکا رہے ہیں یہ ہجد بھائی نے ہمارے لئے آدم آلٹن رائے یہ کافی زیادہ شگر ہے اس میں اور سویٹن ہجد بھائی بلا رہے ہیں مجھے بھی بہت بہت سلی نایا ہے راولپula خان چاہتا ہے راولپula سلی نایا ہے بھائی را دینس اس کے لئے ہیں ہاں ہلکا آسان نا پھر خان چاہتا ہے مجھے بھائی شکریہ مجھے بھائی شکریہ مجھے بھائی سوٹی کیسے لگی بہت سوٹی اتنی حیوی سوٹی ہیں مجھے بھائی مجھے بھائی جو بھی راولپula آلے ہیں وہ یہاں پہ آیا کریں راولپula نہیں جو بھائی بھائی سوٹی صافت کی حب یہ ہے کہ لیکن سنتنگر میں سنتنگر میں ہاں سوری اس کے سوانا باغات نہیں ہے باغات والے راولپورا والے ہیدرپورا والے یہاں پہ آج ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں سنتنگر میں ایک ہے اس ویلی ٹیسٹی رانٹ کیا ہم بیک نہیں فرانٹ پہ رکھو ابھی جس جگہ پہ ہم ہیں تو رامباگ بولتے ہیں اور یہ رامباگ اچھا رامباگ اچھا یہ باغات ہے یہ کافی قریب ہے یہ جو ایڈیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں کافی اچھا اچھا ٹھیک ٹھاک مال ہے باغی زارے مال کافی زارے مال ہیں کچھ جگہ ہم بیٹھ سچیں کچھ جگہ allowed نہیں ہیں یہ بہت ہوتی تھی یہ ہمارا سامنے بورٹ ابھی میں کافی اچھا کیا ہوا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مارے برینڈز کا نام بکھا ہو گیا باہر ہمارے برینڈز ابھی میں کونونٹ گلز ہے یہ ای ٹھنک اپے یار ابھی میں کونونٹ گلز کے سامنے کھڑا ہوں مجھے لگ رہا تھا یہ امیروں کا سکھول ہے ایک یہ تو بہی ہے یہاں تو سڑک کی حالت ہی کھڑا ہے ہاں 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 یہاں کھڑا ہے کھڑا ہے وہ اچھا چھے مجھے کچھ یہ آدھا گیا ساکب کا وہ کچھ یہ آدھا ہے یہاں یہاں کھڑا ہے یہاں کھڑا ہے نہیں مارزی امان یہاں آپ نے پاپا کو گفت کر سکتے ہیں یہاں یہاں کھڑا ہے یہاں کھڑا ہے یہاں کھڑا ہے مارزی 60 ہاں 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 خدا یہاں ہاں 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 یہاں وہ یہ ٹھوٹا ہوا ہے یہ چکریش ایسا مزا کون پر در ہوئے نا 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 یہ کسی ہے چھوڑ یہ مطلب ہے کھرے نا نا بھئی ہے این خبری میٹھا اللہ اللہ سلیمان میں سلیمان شاکہ بیٹا اور تگل ہوں دلوال تھوڑ باہر مجھے واہ مجھے 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 ایسا اس نیوک بھیوں ہوتا آخری باہر اچھے اس درمیانا نے بکنیا ہاں دیا ہاں دیا وہ میں نے لائے ہیں وہ بڑے والے تھے نہیں یہ والا نہیں تھوڑا اس سے پتلا والا ہاں اس سے پتلا میں نے لائے برابر اتنا ہی یہ برہا ہوئی سوشی آخر جئی تھی ہاں نہیں آروا کیا کیا تایست کر لائے آپ کو تو ہوت بس بس یہ نہیں چوہیں گے اچھے اچھے میٹھلک ہاں میٹھلک رابر میٹھلک اچھا میٹھلک 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 بلون بھٹنی نہیں ہاں 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 سیریسی ہاں 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 یہ آٹو والا یہاں پہ آنے کے سوچ رہا ہے نا یہ میرے کو زون اندرہ ہے ہاں مجھے ہاں تو لیڈیزن جنٹلمن کیا اب ہم ہارڈ راک کے باہر ہے مجھے نہیں پتائیے کونسا نقلی والا ہارڈ راک ہے یہ مز پون سی مزی پہ میں نہیں ہوں تو ہم سبر کر رہے ہیں سبر کر رہے ہیں تھوڑا کیسے پوچھے خادی ملکہ ہیں یہ ان 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 بندوں سے پوچھے مجھے یہ بڑے شریف والم مزدر کر رہا ہے نہیں شریف نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایکٹی خادی ملکہ پر گئے ابرائیہ بلال مازجد بلال مازجد بلال مازجد بہت ہی ایکٹی یہ ہے ہاں مدیرہ ہے پیچھے پیچھو پیچھو مازجد بلال مازجد بلال مازجد مازجد سیکٹر بغیرہ سب کچھ پتا لیکن ان کو مازجد بلال مازجد مازجد بلال مازجد ہم بہت ہی پیشنٹ نی بیٹ کر رہے ہیں اب تک ہورن کوئی نہیں کیا ابھی تک کوئی ہورن نہیں کیا یہاں لڑی بلے اے اے ہے نا اے ہے نا اے ہے اندرش مگر اے ہے تم کو کیسے بتا کیونکہ بی یہ دکھا رہا تھا وہاں سے پہلے کیونکہ بی سے پہلے آتا ہے یہ دیکھیں اے دیکھیں لئے نمبر فور ہم جس مازد میں ابھی نماز پڑھ رہتے ہیں وہاں پہ امام پائل جی پہ چڑھ رہا تھا جلدی جلدی نماز پڑھائی بہت جلدی اچھا لگا تھنڈی بھی تھی وہ مازد کافی تھنڈی تو لیڈیزین جنٹلمن ہم بہت تھگ گئے حجد بائی کی حالت بھی خراب ہو گئی میری حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی پسینے چھوٹ رہے ہیں اور میں نے ہیئر بینڈ اسی لئے رہا گا رکھا ہے کیونکہ یہ بال سامنے آ جاتے ہیں تو ایک خاص بات ہم کرنا چاہتے ہیں کی آج کا جو یہ ٹرپ تھا تھوڑا ریلیٹی ٹو سام ورک تھا سام بزنس وغیرہ تو اٹ وز آل اوڈ مائی ورک تو حجد بائی نے میرا ساتھ دیا ما شا اللہ بولو تینک بولو ویلکم بولو کچھ تو بھولو اوکے تو کشمیر میں بزنس سٹارٹ کرنا مشکل نہیں آسان ہے باہر کے بات یہ تھی کہ یہاں پہ بزنس کرنا کہیں پہ بزنس کرنا آسان ہے سٹارٹ کرو آپ کر سکتے ہو بات مسئلہ یہ ہے یہاں پر دیکھنا ٹھیک ہے وہاں میں دیکھنا یہاں دیکھنا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب جتنی نورملی بیریئرز بیچ میں آتے ہیں اس سے کچھ زیادہ بیریئرز کشمیر میں آتے ہیں لاسٹ ایمازون ایف بی اے کا ہم نے سوچا میں نے بھی خود کام کیا اس میں بھی ہمیں کافی ایشوز ہے کیونکہ ایمازون جو ہے وہ یہاں ایمریکہ کا ہے اور ہم نے سٹارٹ بھی جو ہمارا سٹور تھا وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ایشوز ہو گئے اس بار کیا ہوا کہ اس بار یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری میں آپ کو ایشوز آتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کیسے کرو گے کوئی بھی سرویسز وہ چیز تو ہجاد بھائی کچھ پوئنٹس بولیں گے میں بھی کچھ پوئنٹس بولوں گا وہ یہ ہی ہے کہ چھے آپ نے کیا آپ کو کیا لگا آپ کو کیا لگا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا سٹارٹنگ میں ایک تو یہاں پہ ایوالیبیلیٹی ایوالیبیلیٹی آف ایٹم میں کہوں جو کہ باہر آپ کو بلکل ایزی مل سکتے ہیں فر ایکزامپل میں آپ کو پیکیجنگ کا ریلیٹر پیکیجنگ اگر آپ یہاں کشمیر میں بنوانا چاہے یا پھر پیکنگ بیگز ہو پلاسٹک بیگز ہو یہ آپ کو سستے میں نہیں ملنے والا ہے اور نہ ہی آپ کو یہ ایزی ملنے والا ہے اور اگر ایزی اور سستے میں ملے گا تو اس کی کوالیٹی بلکل خراب ہوگی وہ بلکل بھی آپ کے برینڈ کو تباہ کر دے گا جسے ہم کہیں لیکن ایف یو وانٹ تو اس کے لئے آپ کو ضروری باہر کنسلٹ کرنا پڑے گا تو ہم نے بھی اس چیز کو دیکھا بہت کہ یہ ڈیلی میں کرایا یا پھر گجرات سے کرایا تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت جسے ہم ابسٹیکل کہیں تو وہ وجہ تھی کیونکہ یہاں پہ ان چیزوں کی اویلیبلٹی بہت کم ہے اور اگر ہوگی بھی تو بہت پرابلم وہ لوگ کرتے ہیں از ان کمپیر ٹو مٹیریلز اور دوسری چیز جو ہمیں سب سے زیادہ جو ہمیں پرابلم ملی وہ ڈیلیوری کی تھی کہ یہاں پہ ڈیلیوری کے جو یہ کمپنیز ہیں وہ بلکل بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتی ہے اور جو اب کچھ کمپنیز ہیں جو انڈیا کی ہیں لیکن وہ یہاں کشمیر میں بہت کم کام دکھا رہی ہے فرزمپل ابھی ہم نے ریسنٹی میں نام نہیں لوں گا ان کا تو ہم نے ان سے ٹائ اپ کیا تھا تو جس دیز ایک تو پیمنٹ بھی ہم نے پہلی کرا تھا لیکن پھر بھی چار پانچ دن لگے ان کو کہ مجھے ایک اسے کوڈ ملتا ہے اے ڈبلیو بی کوڈ وہ مجھے چار پانچ دن اسے نہیں ملا اور اٹ ڈا اینڈ میں نے ان سے بار بار فون کرتا ہے ہر دن میں ان کو کال گیا کرتا تھا کہ میرا یہ ایشو یہ ٹھیک کرے تو ہر دن وہ چوبیس گھنٹے دیجئے چوبیس گھنٹے دیجئے اٹ ڈا اینڈ ابھی تک انہوں نے وہ مسئلہ حل نہیں کیا تو اب میں نے دوسرا جو دوسرے سے بات کری تو انہوں نے پہلے 500 جو میرے ویلٹ میں رکھے وہ ضائع ہو گئے پھر انہوں نے پھر سے دوبارہ مانگے تو پھر دوبارہ میں نے دے دیئے تو ابھی کل دو دن ہو گئے اسے بھی ابھی آج میسیج مجھے پہنچی کہ آج ہم وہ لینے آ رہے ہیں ڈیلوری تو اس لیے بہت زاری چیزیں یہاں پہ نا جو چیزیں ایزی ہیں باہر کے علاقوں میں ملکوں میں یہاں تک کہ انڈیا میں بھی لیکن وہ یہاں پہ لوگ تف بنا رہے ہیں اگر ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ کو سمال وینچر آپ سٹارٹ کر رہے ہو کچھ بھی چھوٹا بزنس سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ کو فر ایکزامل تمہیں جی اسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز بھی ہم نے فیس کی کہ بھائی تم جی اسٹ کرو اس کے بعد وہ آئٹم یہاں آئے گا اور مینیمم آرڈر دس ہزار بیس ہزار آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو دو ہزار یا ایک ہزار سے اس میں جی اسٹ کا فرق یہ مسئلہ رہتا کہ اگر آپ فر ایکزامل آپ کی ابھی چھوٹی موٹی کمپنی ہے تو اب اگر آپ باہر سے کوئی پروڈک لے رہے ہیں ان کو تو آپ کو جی اسٹ پروائید کرنا پڑے گا جی اسٹ پروائید کرنا پڑے گا جی اسٹ دیں گے آپ لیکن یہاں پہ آپ جی اسٹ نہیں دیکھا سکتے ہو ملب دے دہیں سکتے ہو the reason is کیونکہ آپ کی اتنی کمپنی اتنی بڑی نہیں ہے آپ نے وہ چیزیں نہیں پروائید کی ہے کسٹمرز کو تو وہ چیزیں بھی بہت اشو رہتی ہے یا تو آپ کے پاس بہت زیادہ انویسمنٹ ہو یا تو آپ کے پاس جو ہے بیک ہو جیسے ہم کہیں پرنا انویسمنٹ ٹھیک ٹھاک ہو آپ ہی تو تب جا کے کچھ ہو سکتا یہاں پہ تو دوسری چیز اگر آپ سٹارٹ بھی کرنا جو تو سٹارٹ فرم بیگننگ چھوٹے سے کریں چھوٹے چھوٹے پروڈکس لے لیں خود نکلیں اور خود ڈیلیوری اگر ہو سکے تو بہتر ہے خود ڈیلیوری کریں کیونکہ وہ چیز آپ کو بہت کیٹر کرے گا آپ کے مارکٹ کو بھی اور سب سے بڑی چیز آپ کو مارکٹ سیکھنے کو بھی ملے گا اس سے اور پھر ویڈ ڈی ٹائم آپ کو وہ چیزیں باٹنی ہیں اپنے ایمپلوئیز میں لیکن تھوڑا سا لیکن سٹارٹ میں آپ کو یہ ساری چیزیں خود سے کرنے پڑیں گی آپ کو کسٹمر سیٹسفیکشن کے لئے کبھی کبھی فری بھی دینا پڑے گا آفرز دینے پڑیں گے تب جا کہ آپ کشمیر کا مارکٹ جو ہے گراب کر سکتے ہیں یہاں کا مارکٹ بہت جسے ہم کہیں سیچوریٹڈ ہے اور یہ بھی کہ آپ کو کسٹمرز کو بہت سیٹسفیکٹری پروڈکس پروائیڈ کرنے ہیں تب جا کہ یہاں کا مارکٹ اور انڈیا کے اعتبار سے بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں کے کسٹمرز بھی ان کو بڑے لڑ پیار والے ہیں تو بڑا ان کو اچھی طرح سے ان کے ساتھ پاملہ یہاں کے کسٹمرز کافی اچھے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسٹمرز بہت زیادہ اچھے ہیں ڈیریکٹلی آپ ان کے ساتھ ڈیریکٹلی اگر آپ کانٹیک کریں گے یا ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا بزنس بہت آگے تک بڑھ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو سروس صحیح سے پروائیڈ کرنی پڑے گی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں بہت سیکریفائیس کرنے پڑیں گے ایک بار میں نے ہم نے ایک بندے کو باہر پروڈکٹ بھیجا تو اس کے اوپر ہم نے بس فورٹی فورٹی فائی روپیز ہمیں ٹوٹل ملا تھا اس پہ فورٹی فائی روپیز جسٹ بیکرز کی ان کا جو ہے شپنگ چارجز زیادہ بڑھ رہا تھا تو ہمیں بھی لگا کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی اپنا یہ کم کرنا پڑے گا وہی چالیس میں تالیس روپے اور کافی دور بیجنا تھا گجرات کسی علاقے میں ہیں تو یہ چیزیں ہیں سٹارٹنگ میں بہت مطلب جتنا آپ کا سکیل ہے بزنس کا اتنے حساب سے اس کے حساب سے آپ کو خود پتا چلے گا کہ میں سیکریفائیس کہاں تک کر سکتا ہوں لائک کبھی تین تین مہینے آپ کو شاید زیرو پہ چلنا پڑے پروڈکٹ دو مارکٹ بن رہا ہے پروڈکٹ دو دیتے رہو ڈیلیور کرتے رہو اور آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہی آپ کو باقی سہرے جو ریکمینڈیشن کر کے آپ کو باقی کلائنٹس بھی دیں گے وہی ہے کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے تو میں نے خود دیکھا ہے کچھ ہسپٹلز ایسے بھی ہوتے ہیں انڈیا میں بھی اور یہاں پہ بھی میں نے کچھ ہسپٹلز کے بارے میں سنا کشمیر میں کہ جن کا ایک ایک دو دو سال تک وہ پروفیٹ دیتے رہتے ہیں ان فیکٹ لاؤس بھی برداشت کر لیتے ہیں ان کے باس وہ سکیل ہوتا ہے تو وہی ہے کہ اپنے سکیل پہ مطلب تھوڑا جھکنا سیکھو تو آگے جا کے آپ کھڑے ہو جاؤ گے تو that is it ورنہ کشمیر میں بزنس کرنا بہت آسان بھی ہے مگر یہ چیزیں ہیں جن کے لئے خود کو مائنڈ کو ریڈی کرنا پڑے گا اور کچھ آپ بھولنا چاہیں گے thank you so much for listening to this update اور حجد بھائی کو بہت لیٹ ہو رہا ہے اور آپ بھی ہم نے کھانا نہیں کھایا تو کافی مزا آیا آج i hope this video is very helpful for you and اگر آپ کو لگا تو like share subscribe کریں اور business start کریں اور بزنس start کریں اور جلدی سے جلدی کریں thank you so much اچھا دوستو i hope کہ آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو یہ والا پڑل دوائیے اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو یہ پچھلی والی ویڈیو دیکھیں می بھی آپ کو یہ پسند آجیں